بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈ ایر آپ کے بیالی جی کے چپٹر نمبر سیونٹین کالیکچر نمبر ٹویلو ہے آج اور آج آپ کا ٹاپک ہے پچوٹری گلینڈ اور پچوٹری گلینڈ کا آپ انٹیریل لوپ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا پال ٹو دیکھیں گے پچوٹری گلینڈ کا اور انٹیریل لوپ کور کریں گے تو آج کا جو آپ نے ہارمون پڑھنا ہے وہ ہے گونیڈو ٹرافک ہارمون ٹھیک ہے گونیڈو ٹرافک ہارمون یہ ایک نہیں ہوتا یہ بہت سارے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ٹاپک ہے ہمارا آج کا گونیڈو ٹرافک ہارمون جی ٹی ایچ زیادہ بہتر ہے جی ٹی ایچ لکھ دیں وہاں پہ لکھا ہوئے آپ کے بک میں جی ایچ جی ایچ بیسیکلی یوز ہوتا ہے گروت ہارمون ٹھیک ہے جی ایچ یوز ہوتا ہے گروتھ ہارمون کے لئے تو جی ٹی ایچ گنیدو ٹرافک ہارمون آپ لکھ دیں یہ تین ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فولیکل سٹیملیٹنگ ہارمون ایف ایس ایچ دوسرا ہوتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون اور تیسرا ہوتا ہے پرو لیکٹن سم ٹائمز اناپروپریٹلی کالڈ ایز لیوٹو ٹرافک ہارمون لیوٹو ٹرافک ہارمون پرو لیکٹن جس کو بعض اقاد غلط طریقے سے کہا جاتا ہے لیوٹرو ٹرافک ہارمون یا LTH لیوٹرو ٹرافک ہارمون اناپروپریٹ کہتے ہیں غلط طریقے سے کہا جاتا ہے ویسے پرو لیکٹن ہے اور یہ کیا ہے LH L مطلب لیوٹینائزنگ H مطلب ہارمون اور FSH فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کہتے ہیں یہ تین ہارمون جو آپ نے دیکھے FSH LH پرو لیکٹن یہ سارے گونیڈو ٹرافک ہارمون کی کیٹاگری میں آتے ہیں اور یہ بھی سارے کہاں سے نکلتے ہیں انٹیریر لوب آف پچوٹری گلینڈ سے نکلتے ہیں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ جو لیوٹینائزنگ ہارمون ہے یہ جو بیٹا لیوٹینائزنگ ہارمون ہے LH ہے اس کا میل میں ایک اور نام ہوتا ہے ICSH لیوٹینائزنگ ہارمون In male it is called ICSH اس کا مطلب کیا ہوتا ہے I کا مطلب ہوتا ہے انٹر سٹیشیل C کا مطلب ہوتا ہے سیل S کا مطلب سٹیمولیٹنگ H کا مطلب ہارمون سو انٹر سٹیشیل سیل سٹیمولیٹنگ ہارمون LH عورتوں میں LH ہی کہتے ہیں اس کو لیوٹینائزنگ ہارمون فی میلز میں اس کو LH کہتے ہیں جو کہ مردوں میں میل میں اس کو کہا جاتا ہے انٹر سٹیشیل سیل سٹیمولیٹنگ ہارمون یا ICSH اب ہم دیکھتے ہیں FSH and LH کو FSH and LH اور پھر اس طرح لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے ICSH اس کا دوسرا نام کیا ہے میل میں ICSH ہے یہ جو FSH اور LH ہیں they share ایک کامن ہائپو تھلم ایک ریلیزنگ فیکٹر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہائپو تھلم سے ایک ہی ریلیزنگ فیکٹر آئے گا ہائپو تھلم سے ایک ہی ریلیزنگ فیکٹر آئے گا کامن مطلب ایک ہی ریلیزنگ فیکٹر آئے گا اور ان دونوں کو ریلیز کروائے گا ٹھیک ہے ہائپو تھلمس سے ایک ہی ریلیزنگ فیکٹر آئے گا وہ آکے انٹیر پچوٹری پہ عمل کرے گا انٹیر پچوٹری سے پھر FSH بھی ریلیز ہوگا اور LH بھی ریلیز ہوگا تو اس کو کہا گیا ہے کہ FSH LH ICSH they share ایک کامن ہائپو تھلمک ریلیزنگ فیکٹر کہ ہائپو تھلمس بھی ریلیز ہوتا ہے اور LH بھی ریلیز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم پرو لیکٹن کو دیکھ لیتے ہیں پرو لیکٹن it is continuously farmed from the پچوٹری یہ continuously کیا کرتا ہے سکریٹ ہوتا ہے یا فارم ہوتا ہے یا سکریٹ ہوتا ہے کہاں سے پچوٹری سے it is continuously farmed from پچوٹری یہ مسلسل پچوٹری سے خارج ہوتا رہتا ہے اب اس کو inhibit کون کرتا ہے پہلی بات پرو لیکٹن انٹیری پچوٹری سے مسلسل ریلیز ہوتا ہے اب کبھی جب اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کو پھر روکنا پڑتا ہے پرو لیکٹن انہیبیٹن ہارمون پی آئی ایچ اس کو آپ فیکٹر بھی لکھ سکتے ہیں پرو لیکٹن انہیبیٹن فیکٹر یا پرو لیکٹن انہیبیٹن ہارمون نہ ہم سے زیادہ ہے پرو لیکٹن انہیبیٹن ہارمون یہ کہاں سے آئے گا ہائپو ثلمر سے آئے گا پرو لیکٹن پرو لیکٹن انہیبیٹن ہارمون ہائپو ثلمر سے آئے گا اور انٹیری پچوٹری کو کہے گا پرو لیکٹن کی سنتھیس کو انہیبیٹ کرو تو پرو لیکٹن کے بارے میں کیا دکھا آپ نے کانٹینوسلی فارم فرام دا پچوٹری then it is inhibited by پی آئی ایچ پرو لیکٹن انہیبیٹن ہارمون کام کیا ہے پرو لیکٹن کا سٹیمولیٹ ملک پرڈیکشن فرام دہ بریسٹ کے ملک پرڈیکشن کرواتا ہے کیا کرواتا ہے پرو لیکٹن کور کیا ملک پرڈیکشن کراتا ہے انہیبیٹڈ بائی پی آئی ایچ اس کو کون روکتا ہے کون ہے پی آئی ایچ روکتا ہے اور it is کانٹلوسی فارم فرام دہ پیچوٹری اب ہم آگے چلتے ہیں ایف ایس ایچ کی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں بیٹا ایف ایس ایچ کی ٹھیک ہے ایف ایس ایچ میل اور فی میل دونوں میں کام کرتا ہے فی میل میں ایف ایس ایچ کا کام دے کہ نام سے ظہر ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون فولیکل کی ڈیولیمنٹ کرائے گا اور فولیکل کام بنتی ہیں اورووریز میں بنتی ہیں سو ایف ایس ایچ فی میل میں کیا کام کرتا ہے فولیکل ڈیولیمنٹ ان دہ اووریز اووریز کے اندر کیا کرتا ہے فولیکل کی ڈیولیمنٹ یہ دیکھیں آوری ہے آوری کے اندر یہ فیمیل میں ایسٹروجن ہارمون بھی سکریٹ کرواتا ہے اس کے فیمیل میں دو کام فولیکل کی دیولپمنٹ اور ایسٹروجن ہارمون کی سکریٹن اب چلتے ہیں فولیکل سٹیمولیٹن ہارمون میل میں کیا کام کرتا ہے جو تیسٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ بہت ساری نالیاں ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں سیمینی فرسٹیبیول ان کے جرمینل اپیتھیلیم ہوتی ہے جہاں سے سیل کی ڈیویجن ہوتی ہے اور سپرم بنتے ہیں یہ ان جرمینل جو لیئرز ہوتی ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے سو ایف ایس ایچ جو میل کے اندر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے سٹیمولیٹ دا جرمینل اپیتھیلیم آف دا تیسٹیز سو ہلپس ان سپرم پروڈکشن ایف ایس ایچ میل میں جرمینل اپیتھیلیم کو سٹیمولیٹ کر کے سپرم پروڈکشن میں ہلپ کرتا ہے اب بیٹا ہم ایف ایس ایچ کے ساتھ ایل ایچ کا کام دیکھیں گے کہ یہ دونوں مل کے کون سا کام کرتے ہیں پہلے آپ نے دیکھیں ایف ایس ایچ کی الگ الگ کام میل میں الگ کام کیا فی میل میں الگ کام کیا اب ایل ایچ لیوٹینائزنگ ہارمون اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون مل کے کون سے کام کرتے ہیں مل کے کٹھے دونوں ایسٹروجن سیکریشن کراتے ہیں LH اور FSH مل کر ایسٹروجن کی سیکریشن کراتے ہیں اس کے بعد رپچر آفدہ میچور فولیکل جو فولیکلز ہوتے ہیں ان کو رپچر کراتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو میچور فولیکل ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں مل کر اس کو رپچر کراتے ہیں اس کی برسٹنگ کراتے ہیں تاکہ وہاں سے ایگ یا اوہم باہر نکلے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا LH اور FSH کا مشترکہ کام کام ان کام ایسٹروجن سیکریشن کرواتے ہیں رپچر آفدہ میچور فولیکل تو ریلیز ایگر اوہم اب LH آ جاتا ہے LH کا اکیلا کام کیا ہے لیوٹینائزیشن کس کی لیوٹینائزیشن کس کی میچور فولیکلز کی ٹھیک ہے اور لیوٹینائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ترنے کی ییلو یعنی کہ جو میچور فولیکل ہو تو ان کو یہ ییلو کرتا ہے اور اس عمل کو کیا بولتے ہیں میچور فولیکل کا ییلو ہو جانا لیوٹینائزیشن کراتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون لیوٹینائزنگ ہارمون LH it causes the لیوٹینائزیشن ٹھیک ہے فیمیل میں LHE ہوتا ہے تو فیمیل میں کام دیکھ رہے ہیں اس کا LH causes لیوٹینائزیشن which means turning yellow of the میچور فولیکل اب LH اور پرولیکٹن کا ملا کے کیا کام ہے ٹھیک ہے یہ دونوں مل کے کیا کام کرتے ہیں لیوٹینائزنگ ہارمون اور پرولیکٹن مینٹین کارپس لیوٹیم so they are very helpful in the secretion of progesterone اب بیٹا جب یہ فولیکلز ہوتے ہیں فولیکلز سے جب انڈا ریلیز ہو جائے فولیکلز سے جب انڈا ریلیز ہو جائے تو پھر فولیکل ایک structure میں ایک ییلو ییلوش گلینڈولر structure میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں فولیکل اوری کے اندر ہوتے ہیں جب فولیکل سے انڈا ریلیز ہو جائے تو وہ رپچرڈ فولیکل ایک ییلوش گلینڈولر structure میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے کارپس لیوٹیوم اور کارپس لیوٹیوم کیا خارج کرتی ہے پروجیسٹیرون so یہ جو LH ہے اور پرولیکٹن ہے ان دونوں کا مشترکہ کام کیا ہے یہ مینٹین کرتے ہیں کارپس لیوٹیوم کو اس structure کو جس کو کارپس لیوٹیوم کہتے ہیں اس کو برقرار رکھتے ہیں اور جب وہ برقرار رہتی ہے تو کیا خارج کرتی ہے پروجیسٹیرون اور پروجیسٹیرون ہارمون کیا کرتا ہے پرگننسی کو مینٹین کرتا ہے اوکے اب ہے ICSH لیوٹینایزنگ ہارمون جو ہوتا ہے میل کے اندر لیوٹینایزنگ جو ہارمون ہوتا ہے اس کو ICSH بولتے ہیں اب ICSH کیا ہے انٹرسٹیشیل سیل سکریٹنگ ہارمون انٹرسٹیشیل سیل سکریٹنگ ہارمون ٹھیک ہو یہ ICSH انٹرسٹیشیل سیل سکریٹنگ ہارمون ال ایچ کا میل کے اندر اس کا نام ہے اب یہ انٹرسٹیشیل سیل کہاں پہ ہوتے ہیں یہ ٹیسٹیز ہیں اور ٹیسٹیز کے اندر یہ نالیاں ہیں ان نالیاں کو سمنی فرس ٹیبیولز کہتے ہیں اور ان ان نالیاں کے درمیان کچھ سیل پڑے ہوئے ان کو کہتے ہیں انٹرسٹیشیل سیل یہ جو ICSH انٹرسٹیشیل سیل سکریٹنگ ہارمون ہے یہ انہی انٹرسٹیشل سیل کو آکھ اسٹیمولیٹ کرتا ہے انہی انٹرسٹیشل سیل کو کیا کرتا ہے یہ والا ہارمون انٹرسٹیشل سیل جو ٹیسٹیز ہارمون میل کا ہارمون جو ان کی میل سیکنڈری سیکشل کریکٹرز کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان میل LH is called ICSH and ICSH stands for انٹرسٹیشل سیل سکریٹنگ ہارمون it سٹیمولیٹ دا انٹرسٹیشل سیل آف the تیسٹیز then آف سٹیمولیشن these انٹرسٹیشل سیل they produce the testosterone بیٹا یہ آپ کا ٹاپک تھا انٹیریر لوب میں آپ نے جو آج کے ہارمون دیکھے وہ تھے گونیڈو ٹرافک ہارمون جس میں تین آتے ہیں FSH folیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون لیوٹینائزنگ ہارمون میل کے اندر یہ ICSH کہلاتا ہے اور پرو لیکٹن ہارمون یہ تین ہارمون آپ نے دیکھے گونیڈو ٹرافک کی کٹیگری میں اللہ حافظ